ادھاکارہ میرہ کے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر چرچے آئے دن نئے سکینڈل میں سامنے آنے والی پاکستانی ادھاکارہ میرہ نے کہا ہے کہ وہ مزاک اڑانے والوں کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں ادھاکارہ میرہ کا کہنا ہے کہ لوگ میری کاپی کر کے پیسہ کمارے ہیں میں ان لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہوں جو میرا مزاک اڑا دے ہیں لیکن میں اس کے باوجود بھی اللہ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے وہ مقام عطا کیا کہ آج لوگ مجھے کاپی کرتے ہیں دورانے انٹرویو میرا کی والدہ نے انکشاف کیا کہ میری بیٹی کو اب تک بولی ووڈ کی طرف سے کام کی آفر ہوتی ہے لیکن میں اپنی بیٹی کو اکیلے بھارت نہیں بیش سکتی اس لیے میری بیٹی بولی ووڈ کی پیشکش قبول نہیں کرتی بولی ووڈ فلموں کے حوالے سے عرقارہ کا کہنا تھا کہ میں نے اب تک 150 سے زائد فلمیں کی ہیں اور مجھے اپنی تمام فلمیں پسند ہیں لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے بولی ووڈ فلم جب تک ہے جان میں کام کرنے کی بیشکش ہوئی تھی جس کا میں نے انکار کر دیا تھا اسے انٹرویو کے دوران میرا نے اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے کہا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے اسی طرح ماضی میں مجھے بھی ذہنی مسائل کا سامنا کرنا بڑا تھا لیکن لوگوں نے یہ خبریں پھیلائیں کہ میرا امریکہ میں پاگل خانے منتقل ہو جگی ہے میرا نے مزید کہا کہ معروف شخصیات سے متعلق سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں لیکن مجھے پاگل خانے بھیجوانے کی خبر جھوٹی تھی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی